ہریانہ اور منیپور کے وزیر اعلیٰ کے لئے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو تر کیوں نہیں جاتے آخر کہاں گیا ان تابوتوں میں کھو گیا کہ آپ کا کونشیس آپ کا ضمیر جہاں پر پچاس ہزار لوگ بے گر ہو گئے یعنی چھے لاکھ ہتیاروں کو لوٹا جا رہا ہے آخر کون سا آپ انچارج وہاں پر ہیں سر پانچوہ چوتا پوائنٹ ہجاب ہجاب کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا اور مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا کیا یہ آپ کا لیبرٹی آف کانشنس ہے کہاں گے آپ کا ضمیر سر ابھی آپ نے فیننس منسر صحابہ نے کہا یہاں پر ڈی ایم کے کے محترمہ کنی موزی نے مہابارات ہے کہ دروپتی کا ذکر کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلقیز بانو اس دیش کی بیٹی ہے یا نہیں جس بلقیز بانو کو لوگوں نے گیارہ لوگوں نے ریپ کیا پرگننٹ تھی اس کی ماں کا ریپ کیا اس کی بیٹی کو ختل کر دیا اس کی ماں کا ختل کر دیا آپ نے خاتلوں کو رہا کر دیا یہ آپ کا کانشنس ہے یہ آپ کا کانشنس ہے آپ تو میجوریٹیرن پولیٹیس کو فروغ دے رہے ہیں سر چھوٹا آٹھ چائنہ کے اوپر کوئی نہیں بولتے ہیں پادان منطری موڈی نے اس وقت دوہزار تیرہ میں جب پادان منطری نہیں تھے کہا تھا کہ سمسیہ بارڈر پر نہیں ڈلی میں ہیں اگر ہم اپنی زمین پر ہیں تو ڈس انگیجمنٹ کیوں کر رہے ہیں کیا آج چین ہماری زمین پر نہیں بیٹھا ہے کیا آج چین سے آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ ڈس انگیجمنٹ کر دیے بتائیے بتائیے ڈی اسکیلیشن ڈی انڈکشن کب ہوگا میں آپ کے ذریعے سے حکومت کو بتا رہا ہوں کہ اگر پادان منطری نے احمد آباد میں چی جنگ پنگ کو بلا کر جھولا جھولایا تھا کیا ہوا کیا نتیجہ نکلا اس کا چینہ ہی دکھایا کیا نتیجہ نکلا سر اس لیے چین پر بولیے چین کو کھار کر پھیکئے سر اور ایک پوائنٹ اس پر میں مخالف تائید میں کھڑا ہوں ہائی انفلیشن ہے اس ملک میں ہائی انیمپلائیمنٹ ہے سٹیگنیٹنگ کنزمشن ہے اس کی وجہ سے مہیلاؤں میں ہائی انیمیا لیٹ کر رہا ہے یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے سر کلبوشن جادو کہاں ہیں پاکستان میں ب آپ وشوہ گروہ وشوہ گروہ کہتے ہیں کلبوشن جادو کو بھول گئے آپ خطر میں آٹھ نیوی آفیسر ایک سال سے جہل میں ہیں آپ نہیں لاسکے ان کو سر اور ایک چیز نائنٹی نائنٹی ون کا پلیسز اوورشپ ٹاکٹ اس آئیوان میں پاس کیا گیا تھا کہ تاریخ کے زخموں کو نہیں کھرے دا جائے گا آپ کھرود رہے ان کو میں آپ کو انتباہ دے رہا ہوں وان کر رہا ہوں اس ملک کو نووت کے دہے میں مت لے کر جائیے نائنٹی ون کا ایک سپریم کورٹ میں جواب دیج کہ آپ کی حکومت نائنٹی ون پلیس اوورشپ آگ کی خائم ہے اس پر خائم رہے گی یو سی سی سر اس یو سی سی کا فارمولا کیا ہے ایک ملک میں ایک مذہب ایک کلچر ایک زبان یہ تو ڈکٹیٹروں کا فارمولا ہے بھارت ایک گلدستہ ہے بھارت ایک مزائک ہے یہاں پر بے شمار زبانیں بے شمار مزائب بولے جاتے ہیں اور ہندو انڈیوائیڈ فیملی میں سر ایم کنکلوڈنگ آٹھ لاکھ پچھت آٹھ کروڑ پچھت ہندو خاندانوں کو تینہ در آٹھ سو کورڈ ڈکشن ملا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مائنورٹی ویل فیر کا بجٹ چالیس فیصد کم کر دیا گیا پڑو پردیش پری میٹری سکولشپ کم کر دی گئی مولانا آزاد فانڈیشن ختم کر دیا گیا فیلوشپ اور اس کی وجہ سے ایک لاکھ اسی ازار مسلمان ہائر ایڈکیشن میں غیب ہو چکے ہیں سر میں اقتطام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پسماندہ مسلمان سے پتان منطوری کو بڑی محبت ہے یہ کون سے آپ کی محبت ہے پسماندہ جا آپ کا ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے وہاں پر اخلاق سے لے کر پیلو خان سے لے کر افان انساری سے لے کر لخمان انساری مابلنچنگ پورے پسماندہ مسلمان کی ہوتی ہے پاورلوم بند ہے انساریوں کے خوریش برادی کا کاروبار بند کیا جاتا ہے سپیکر سر میں کنکلوجن میں ابھی کل ہمارے ہوم منسٹر نے کہا تھا کوئٹ انڈیا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا تو وہ بھی نہیں بولیں گے وہ نہیں معلوم تھا ان کو اس کا نام یوسف مہر علی تھا سر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ بنایا جس کو مہاتمہ گانی نے سارے دیش میں ایک پیغام کیا میں کنکلوج کر رہا ہوں سر اس دیش میں اگر آج کٹ انڈیا